اس کا جواب مطل میں بھی دیا تھا ماطل میں وہ اتراز یہ تھا تیسرا کہ آپ کی جو تعریف ہے حکم کی خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بے افعال المتلفین بالاقتضائے اگر تخیرے یہ تعریف جامعہ یہ تعریف جامعہ نہیں ہے اس کو جواب دیتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے ماطل میں دو قول بیان کیے تھے کتنے؟ دو قول بیان کیے تھے تھوڑا سا دیکھیں نا تاکہ دماغ میں تازہ ہو جائے یہ صفحہ نمبر میرے پاس بیانی سے وَقَدْزَادَ الْبَازُو عَبِ الْوَزْعِ لِيَدْخُلَ الْحُکْمَ بِالسَّبَبِيَتِ وَالشَّرْفِيَتِ وَنَحْوِهِمَا سیئے پھر اس کے بعد کیا فرمائے اَعْلَمْ أَنَّا خِطَابَ الشَّرْعِ اِمَّا تَكْلِفِيُنْ وَهُوَ الْمُتَعْلِقُوْ پڑو پڑو وَإِمَّا وَزَيُّ وَهُوَ الْخِطَابُ بِعَنَّا هَذَا سَبَبُ ذَلِكَ سَبَبُ ذَلِكَ اچھا اب جواب دیا کہ وزی کا ذکر کیوں نہیں کیا سمجھے نا تو کہتا ہے وَالْبَعْزُ لَمْ يَذْكُعِ الْوَزِيَ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْاِقْتِزَاءِ اَوِ التَّخِعَ ذکر اس لیے نہیں کیا کیوں تھی اس کے ذمہ میں آرہا ہے کہ اس کو عام معنی ملیں گے ٹھیک ہے اچھا پھر آگے آؤ تھوڑا کیا وَقَدْ زَادَ الْبَعْزُ اَوِ الْوَزِيَ بعض نے کیا کیا وَزَا کی قیت کو زیادہ کیا جل کہتا ہے لَاكِنَّ الْحَقَهُ الْاَوْلِ صحیح بات اول واری ہے یعنی زیادہ کرنا چاہیے تصریح کرنی چاہیے ضمنان اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے نہیں سمجھنا ہے سمجھ گئے اچھا یہ تو ہوئی مطن کی بات صحیح ہے شارے نے اس کے تین جواب دیئے کل بور کرنا یہ مقدمہ ہے اس کو سمجھو گے تو اگلی بات بلکل آتا ہے شارے نے کر اس کے کتنی جواب دیئے دو جواب یہی دیئے دو جواب بڑھانا چاہیے بڑھانا چاہیے نمبر دو یہ لفظ بڑھانا نہیں چاہیے لیکن وضع ہے ضرور کامزی ہیں ضرور لیکن وہ داخل ہے کس چیز میں یعنی یہی دو جواب یہی دو جواب تیسرا جواب ایک اور بھی کل شارے نے دیا کہ بعض اشائرہ وہ ہیں جنہوں نے احکام وضعیہ کا سرے سے انکاش کیا ہے یہ تیسرا سمجھے نا یہ نقشہ زہر میں آیا ہے کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شارے نے جو یہ تین جوابات دیئے ہیں اس اعتراض کے تو اس نے اشائرہ کے کتنے گروہ بنائے ہیں دو جو بنائے ہیں حالانکہ اصل میں گروہ کتنے بنتے ہیں تین بنتے ہیں سمجھ میں آیا تین طائفے ہیں اور تینوں نے الگ الگ جواب جواب اب اگر وہ غلط فہمی اور تسامو علامہ تفتازانی سے نہ ہوتا نا تو یہ آگے کچھ لکھنے کی ضرورت بھی اس کو نہ ہوتا لیکن وہ غلط فہمی ایسی کی اس نے کہ اسی پر بنیاد بناتے ہوئے اب کیا کر رہا ہے ماتن کے اوپر اعتراض کر رہا ہے خلاصہ یہی ہے کہ اگر مطن میں کچھ غور فرما لے تھے تو پھر یہ اعتراض بنتا نہیں کیونکہ کچھ صورت کو لے کر اب ماتن پر اعتراض کرے گا جس صورت کا ماتن نے مطن کے اندر تذکرہ تک بھی نہیں کیا ہے اس نے صرف سرح نے تذکرہ اس پھر کی بات کو لے کر کس کے سر پر مارے گا ماتن کے سر اب دیکھنا کیا کہے گا دیکھو بلکل آسانی ہے وَزَحَبَ الْمُسَنِّفُ اِلَا أَنَّ الْحَقَّ زِعَادَةُ الْقَهِدِ مُسَنِّف اس بات کی طرف جگہ تو مل گئی نا کہ صحیح بات کیا ہے زیادت القید اول وضع کی قید کو زیادہ کرنی ہے یہ قید بڑھائی جائے یہ بات حق ہے کیوں لِأَنَّ الْخِتَابَ نَوْآَنِ کیونکہ خطاب کی دو قسمیں ہیں تکلیفیون ووضعیون ایک خطاب یا حکم تکلیفی ہے دوسرا خطاب یا حکم کیا ہے فَلَمَّا زَكَرَ اَحَدَهُمَا جب ذکر کر دیا انہیں ایک کو وَجَبَ ذِكَرَ الْآخِرَ تو ذکر الْآخَرَ تو واجب تھا کہ وضع والے حکم کو بھی کیا کرتا یا خطاب کو بھی کیا کر دیتا ذکر کر دیتا سمجھے نا یہ کس نے کہا ماتن نے کہا اور یہ بھی کہا ماتن نے کہ وَلَا وَجْحَ لِجَا لِلْوَضِعِ یہ داخلاً فِي الْاقْتِضَاءِ نہیں ہے کوئی وجہ کہ بنایا جائے وضعی کو یعنی احکام وضعی کو یا حکم وضعی کو داخل فِي الْاقْتِضَاء اور اس کے زمن میں لائے جائے اور اختِضَاء کو عام مانگ لیا جائے یعنی اس کو ترجیح نہیں دی یہ کہنا چاہے ذکر تو کیا لیکن ترجیح نہیں دی بلکہ یوں کہا کہ عدل وضع کی قید کو مستقلن بڑھا حیرت کرنا چاہے عوی تخیر یا تخیر کے نیچے اس کو لائے جائے یہ صحیح نہیں ہے وضع و تخیر کا معنی ہے اے فِي تکلیفی یعنی احکام وضعی کو احکام تکلیفی کے اندر داخل کرنا اس کو پسندیدہ اس میں نہیں کرا دی دیا کیوں وجہ کیا تھی کہتا ہے اس لیے کہ ماتن نے کہا با مانے متغایرانے کیونکہ یہ دونوں مفہوم الگ دونوں کے مفہوم کیا الگ احکام تکلیفی احکام تکلیفی ہوتے ہیں احکام وضعی احکام وضعی ہوتے ہیں احکام وضعی کو احکام تکلیفی کے نیچے لانا ان دونوں کا مفہوم متغایر ہے لہذا ایک کو دوسرے کے تحت میں لانا سنی نہیں یہ ساری باتیں کس نے کی ماتن نے اور یہ بھی کہا ماتن نے اور لازم ہونا ایک کا دوسرے کو بعض صورتوں کے اندر نہیں دلالت کرتا ہے کہ دونوں میں اتحاد ہے لہذا اتحاد کی وجہ سے یہ کہنا کہ اس کو کیا کر دو دوسرے کے تحت میں داخل کر دو تکلیفی کے تحت داخل کر دو وضعی کو یہ صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا یہ وہی پرانی بات کر رہا ہے اس کی بات کی تشریح کر رہا ہے کہ ماتن نے یہ کہا وضعب المصنفو ماتن اس بات کی طرح کیا ہے کہ اگل وضعی کی قید کو کیا کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے کس چیز میں حکم کی تاریخ کے آخر میں آیا سمجھ میں کیوں بڑھانا چاہیے اس لیے کہ احکام کی جب قسمیں دو ہیں تو دو قسموں کو الگ الگ کیا کرنا چاہیے باقی جو ہے اس کو اقتضاء اور تخیر یعنی حکم تکلیفی کے تحت میں ضمن لانا نہیں چاہیے کیوں نہیں لانا چاہیے حالانکہ آ تو سکتا ہے آ تو سکتا ہے سمجھ میں جس طرح کے اوپر کہہ بھی دیا کہ مانا سببیت سلات کا سببیت دلوک کا وہ کیا ہے کہ وجوب شم سے اندر دلوک نہیں سمجھا وہ وجوب سلات اندر دلوک ہے نہیں سمجھے تو تعلق تو ہو گیا اس کے تحت میں تو آ گیا تو کہتے ہیں نا بعض صورتوں میں اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے بعض صورتوں میں اتحاد کا مطلب ہو یہ نہیں ہے کہ ان کی ذات ہی کیا ہو گئی ہے متحد ہو گئی ہے نہیں سمجھ میں دیکھنا دوبارہ مانا کرتا ہوں اور گیا ہے مصنف اتبات کی طرف ہو کہ حق وہ زیادت کرنا ہے قید وضعی کو کیونکہ خطاب اس کی دو قسمیں ہیں تکلیفی اور وضعی جب ذکر کیا ایک قسم کو تو واجب ہو گیا ذکر دوسرے کا بھی اور نہیں ہے کوئی وجہ کہ بنایا جائے وضعی کو داخل پر اختیزہ یا داخل پر تخیر یعنی داخل پر تکریفی نہیں سمجھے کیونکہ یہ دونوں لِأَنَّهُمَا کیونکہ یہ دونوں یعنی وضعی اور تکلیفی مفہومانِ متغایرانِ یہ دونوں کے دونوں مفہوم کیا ہیں متغایر ہیں دونوں کا مفہوم اس نے الگ الگ بیان کیا ہے نہیں ماتل نے تھوڑا مطن کو دیکھنا ادھر ہاتھ رکھ کے اوپر مطن کو دیکھو اسی صفحے کی پیری لکی صفحہ چوالیس کی لِأَنَّ الْمَفْهُمَا مِنَ الْحُکْمِ الْوَضْعِيَ تَعَلُّقُ شَيْئِن بِشَيْئِن آخَرَ کیونکہ وہ بات جو سمجھ میں آتی ہے حکمِ وضعی سے وہ کیا ہے تعلقُ شَيْئِن بِشَيْئِن آخَرَ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ کیا ہے تعلق ہے وَالْمَفْهُمُ مِنَ الْحُکْمِ تَقْلِیفِيِ لَيْسَ حَاظَ اور جو بات سمجھ میں آتی ہے یا سمجھی جاتی ہے حکمِ تَقلِیفی سے لَيْسَ حَاظَ وہ تعلقُ شَيْئِن بِشَيْئِن آخَرَ نہیں ہے وہ تو دارک کسی چیز کا کیا ہو جانا ہے مکلف بنا دیا جانا ہے آیا اس لئے کیا کہا لَأَنَّهُمَا مَفْهُومَانَ مُتَغَائِرَانَ کیونکہ وضعی اور تکلیفی دونوں کے مفہوم کیا ہیں الگ الگ ہیں بعض سورت میں اگرچہ لزوم ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذات ایک ہو گئی ہے وَالْوزُومُ اَحَدِهِمَا لِلْآخر فِي بَعْزِ سُورِ لَا يَدُلُّوْا عَلَى اَتْتِحَادِهِمَا یہ ساری بحث کس نے کی ماتنے کی اور اسی بحث کی اس نے کیا کی نیچے تشریح کی وَأَنْتَ خَبِيرٌ سے اب اس کی تردید کرتا ہے تین طرح سے کس نے طریقوں سے تین طرح سے کہتا ہے وَأَنْتَ خَبِيرٌ پڑو عبارت وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا تَوْجِحَ لِلْحَاذَ لِهَاذَ الْقَلَامِ اَتْتِحَمُ امَّا اَوَّلَا وَلَانَ الْخَسْمَةِ وَلِأَنَّ الْخَسْمَةِ بِيَمْنَ حُكَمْنَ الْخِطَابِ وَذِعِ حُكْمًا وَيِسْتَلِهُ عَلَى وَيِسْتَلِهُ عَلَى تَخْنِيَتِ بَعْدِ اَفْتَامِ الْخِطَابِ حُكْمًا دون الْبَعْدِ دیکھو کہتا ہے ادھر دیکھو کہتا ہے کہ ماتن نے کہا کہ اول وضع کی قیت کو کیا کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے یہ ماتن نے جو تسلیم کیا موتزلہ کے اعتراض کو کہ آپ کی تعریف جامع نہیں ہے تو ماتن نے فوراً مان لیا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اول وضع کی قیت کو کیا کرتے ہیں حالانکہ ماتن نے حالانکہ موتزلہ نے جن لوگوں پر اعتراض کیا تھا اشائرہ وہ تو اول وضع کو حکم ماننے کے لئے ہی تیار نہیں ہے وہ تو اول وضع کو حکم ماننے کے لئے ہی تیار نہیں ہے جب وہ حکم ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے نہ تکلیفی نہ وضعی تو پھر آپ کیوں فوراً مان جاتے ہو اور تصریم کر رہے ہو کہ چلو ہم اول وضع کی قیت کو کیا کرتے ہیں نہیں سمجھنے ہو اوپر سے بات کو شروع کرو موتزلہ نے اعتراض کیا کہ حکم کی جو تعریف تم اشائرہ نے کی ہے ابو الحسن اشعری کے مقلبین نے کی ہے متبعین نے کی ہے یا انہوں نے خود کی ہے کونسی تعریف خطاب اللہ والی یہ جو تعریف ہے یہ تعریف جامع نہیں ہے جامع کیسے نہیں ہے احکام وضعیہ کو شامل ہی ہوئی ہے ماتن نے کہہ دیا ماتن نے کہہ دیا کہ ہم ابل وضع کو بڑھا کے بات کو حتم کر دیتے ہیں سمجھے علامہ تفتازانی کہتا ہے کہ اشائرہ وہ تو انکار کرتے ہیں اشائرہ انکار کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ابل وضع حکام وضعیہ کا وجود ہی نہیں مانتے ہیں جب بڑھاتے کے جب مانتے نہیں ہے تو بڑھاتے کے اب اس اعتراض میں کتنا وضع نہیں ہے آپ خود سمجھ جاؤ کہ ہم نے کل کہا آج بھی کہا سمجھے نا اور خود اس نے ذکر بھی کیا کہ اشائرہ کے مجیب فرقے جو محتضلہ کو جواب دے رہے ہیں وہ فرقے تائقے کتنے ہیں تھی اس نے اگرچہ تساموہم دو بنائے لیکن کل فرقے کتنے ہیں ان میں سے ایک فرقے کی بات لے کر سارے اشائرہ کی طرف سے رہنمائی کرتے ہوئے ماتن کے اوپر اعتراض کرنا یہ خود تساموہ ہے یہ کیا ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ ماتن نے تسامو کیا ماتن نے نہیں کیا یہ خود تسامو کر رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس سے بھی عجیب بات کہ ماتن نے مطن کے اندر جو جواب دیئے ہیں وہ دو ہیں یا یوں کہو کہ جن فرقوں کے جواب نکل کی ہیں وہ کتنے فرقیں دو ایک وہ جو وضعی کو کس کے تحت میں مانتے ہیں تکلیفی کے تحت میں مانتے ہیں زمنا ایک وہ جو بڑھاتے ہیں ترجیح کس کو دی جو عدل وضعی کی کیس کو بڑھاتے ہیں باقی جو تیسرا طرف ہے جس کا ماتن نے ذکر تک نہیں کیا اس کا ذکر صرف کس نے کیا خودشارے نے ہی کیا اس کو لے کر ماتن کے اوپر اعتراض کر کمال کرتے ہیں جو ماتن نے ذکر اشارتن تک بھی نہیں کیا صراحہ تم تدول کی بات ہے ماتن نے فرقے کتنے ذکر کیے دو شارے نے کتنے ذکر کیے دین ذکر کیے ماتن نے کتنے جواب دیئے دو شارے نے کتنے دیئے کل فرقے ہیں بھی تین کل فرقے ہیں بھی تین سمجھ میں آگیا تو ایک فرقے کی بات کو لے کر ماتن کے سر پہ مار دیا بیچارے کے فرقہ تسامو کر دیا دیکھو بس اب سمجھ میں آگیا وَأَنتَ خَبِيرٌ اور آپ کو خوب پتہ ہے آپ کو خوب پتہ ہے بِأَنَّهُ لَا تَوْجِحَانْ لِحَازَ الْقَلَامِ کہ نہیں ہے کوئی جواب اس کلام کے اندر اصلاً بالکل بھی اما تفصیل کے لیے ہے سمجھے نا اما اولاً پہلی وجہ جواب کے غلط ہونے کی یہ ہے فَلِأَنَّ الْخَسْمَ کیونکہ خَسَمْ یعنی جو موتظلہ کو جواب دینے والے اشائرہ ہیں يَمْنَوْ قَوْنَ الْخِتَابِ الْوَزَيِّ حُکْمًا وہ انکار کرتے ہیں منع کرتے ہیں غلط کہتے ہیں کہ خطاب وضعی کیا ہے حکم ہے خطاب وضعی کا حکم ہونا غلط مانتے ہیں خطاب وضعی کے حکم ہونے کا انکار کرتے ہیں خطاب وضعی کے حکم ہونے کو منع کرتے ہیں یہ ایک سرکتہ حالانکہ سب نہیں تھے وَيَسْتَلِهُ عَلَىٰ تَصْمِعَتِ بَعْزِ اَقْسَامِ الْخِتَابِ حُکْمًا دُونَ الْبَعْزِ اور ان کی اسطلاح ہے کہ بعض اقسامِ خطاب کو تو حکم مانتے ہیں وہو تکلیفی دونَ الْبَعْزِ لیکن باقی کو مانتے ہیں نہیں ہے جس کو نہیں مانتے وہ وضعی ہے فَقَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْوَضْعِيَ فِي تَارِحِ الْحُکْمِ تو کیسے واجب ہے اس کی اوپر کے ذکر کرے وضعی کا یعنی اگل وضعی کی قیت کا حکم کی تاریخ میں بلکہ فیاسے ہو بلکہ فہی بھی نہیں ہے بلکہ فہی بھی نہیں ہے سمجھ میں آگیا وَأَمَّا ثَانِيًا پڑھو وَأَمَّا ثَانِيًا پَلِهِ مجھpp یانَنَا ثَانِيًا پڑھو زَانِونَ آیِهِ خارجاً عن التاریخ واجر الكتاب التقلیثی اقلیثی تقلیثی اقام منه شامنًا له فای اون ضرر ضرر ل�� ضرر لہو تقایب مفهومین مفهومین بلوکیب جسی جتاہب مفهوم الآم مفهوم الآم والخاس مفهوم الآم والخاس دوسری وجہ بیان کرنے توجہ ہے کہتا ہے وَأَمَّا ثَانِيًا دوسری وجہ اوپر کے کلام کے غلط ہونے کی یہ ہے ماتن کے کلام کے غلط ہونے کی یہ ہے فَلِئَنَّهُ يَمْنَوْ قَوْنَهُ خَارِجًا اَنِتْتَعْرِیفِ کیونکہ یہ خسم جو ہے فَلِئَنَّهُ یمنَوْ وہ انکار کرتا ہے روکتا ہے فَلِئَنَّهُ خَارِجًا اَنِتْتَعْرِیفِ کہ ہے یہ عوی الوضع کی قید خارج اَنِتْتَعْرِیف یا ہیں یہ احکام وضعی خارج اَنِتْتَعْرِیف وہ ان کو خارج مانتے ہی نہیں ہیں بلکہ وَيَجْعَلُ الْخِطَابَتْ تَقْلِیفِي یا عَام مَنْهُ بلکہ وہ خطاب تکلیفی کو کیا کہتے ہیں عام مانتے ہیں شامل اللہو اور کہتے ہیں کہ یہ خطاب تکلیفی شامل ہے لہو اس خطاب وضعی کو حکم وضعی کو شامل ہے نہیں سمجھ میں آیا جب وہ خود خسم خود کیا کہتا ہے شامل تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اگل غزہ وہ کیا کرتے ہیں بڑھاتے ہیں بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نے کم بڑھائے جس طرح آپ نے ایک کو لیے نکل کیا ایک وہ نکل کیا ایک تیسرا نکل کیا تو ان تین اقوال میں کوئی اس بیچارے میں ذکر کر دیا اب اس کے پیشے پڑ گیا ہے مشارے نہیں سمجھ میں آیا حالانکہ فرقے تین ہیں جواب تین ہیں تائفے تین ہیں نہیں سمجھ میں آیا فائیو ذرہ اللہو کہتے ہیں اس کو کیا تکلیف ہے تکلیف تو یہی ہے کہ دونوں میں فرق ہے کیا ہے دونوں میں فرق ہے دیکھو فائیو ذرہ اللہو تو کیا تکلیف ہے ماتل کو فی تغائی اور مفہومِ حمہ کہ دونوں کے مفہوموں کو الگ الگ ثابت کرتا ہے کہ وزی اور ہوتا ہے اور تکلیفی اور ہوتا ہے وزی میں تعلق شہن بشہن ہوتا ہے تکلیفی میں تعلق شہن بشہن نہیں ہوتا ہے دار ایک مکلف بنا دیتے نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ بل کے کیسے متحد ہو جائے گا ایک ہو جائے گا عام اور خاص کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے عام اور خاص کا مفہوم کہتا ہے اکٹا ہو جاتا ہے کبھی اکٹا ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہو جاتا نہیں سمجھ میں آیا خاص داخل کے العام ہوتا ہے خاص داخل کے العام ہوتا ہے تو کبھی کبھی مقہوم متفق ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کے این توڑی ہیں الگ الگ نہیں سمجھ میں آیا تو اس لئے انہوں نے الگ الگ کر دیا کس نے ماتے میں نے الا اننا قولہ اب تیسرا اعتراض وہ بھی عجیب و غریب ہے سمجھے نا کہتا ہے اس نے جو احکام وضعی کی تاریخ کی ہے نا ادھر دیکھو حکم وضعی کی تاریخ کیا کی اوپر مطلب میں آپ کو نظر آ رہے گی لئن المفہوم من الحکم الوضعی تعلق شیم بشین آخرہ والمفہوم من الحکم التقلیفی لیسا حاضا نظر آ رہے کہتا ہے اس نے جو کہا نا لئن المفہوم من الحکم الوضعی تعلق شیم بشین آخرہ تو حکم وضعی کی یہ تاریخ غلط ہے کیا حکم وضعی کی یہ تاریخ غلط ہے یہ تاریخ غلط ہے صحیح تاریخ یہ ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ باری خاص وزن نہیں ہے اوپر جو باتیں ذکر کر رہے ہیں وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ باقائدہ ایک تحریف جو مالہا و مالہا ہوتی ہے وہ بیان کر رہے ہیں وہ تھوڑی بیان کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف فرق بیان کر رہا ہے کس چیز کے درمیان میں تقلیفی اور وضعی کے درمیان کے اندر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بے عبارت اللہ ہوتا یوں کہہ دے کہ ماتن رحمت اللہ علیہ صرف اور صرف جو ہے وہ لازم کو بیان کر رہا ہے نہیں سمجھ میں آئے اس نے پوری تعریف کو لے کر کہا کہ یہ پوری تعریف کیوں نہیں ہے پوری تعریف وہ کر ہی نہیں رہے وہ مفہوم کہہ رہا ہے مالہ نہیں کہہ رہا ہے مفہوم کیا مفہوم جیسے تدلیق والے کہتے ہیں حدیث مفہوم دار کیا ہے حدیث مفہوم دار تو مفہوم میں تھوڑی کیا ہو جاتی ہے چھٹی ہو جاتی آسانی مل جاتی بات سمجھتے کیا نہیں سمجھتے ہو باوجود اس کے کہ کول اس ماتن کا کونسا کول المفہوم من الخطاب الوضیع تعلق شہن بشہن فیہ تسامو اس میں کیا ہے بڑوں کی غلطی کو تسامو کہہ دے وَلْمَعْنَا اَنَّ الْمَفْهُومَ اور صحیح بات یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ مفہوم منہ اس کتاب وضیع سے یہ ہے سمجھے نا کہ خطاب ہو بے تعلق شہن بشہن کہ تعلق ہو ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ہو بے کونی سببا نہ ہو کہ یہ ایک چیز دوسری چیز کا کیا ہو سبب ہو یا شرح ہو یا مانے ہو اب سوال یہ ہے کہ الخطاب ہو بے تعلق شہن بشہن صحیح ہے نا یہ تعریف کرنا کس چیز کی حکم وضعی کی تو حکم وضعی کے اندر خطاب تو ویسے ہی شامل ہے جس طرح حکم تکلیفی کے اندر بھی خطاب کیا ہے شامل ہے تو خطاب کا لفظ تو دونوں کے اندر پہلے سے کیا ہے شامل ہے تو خطاب کا لفظ تو جن سے خطاب کا لفظ دونوں کے لئے کیا ہے حکم چاہے تکلیفی ہو حکم چاہے کیا وضعی ہو لفظ خطاب ان کے لئے جن سے اوپر جو ماتن رحمت اللہ علیہ بات بیان کرنا چاہتا ہے وہ صرف اتنی بیان کرنا چاہتا ہے کہ حکم تکلیفی اور حکم وضعی ان دونوں کا فرق بتانا چاہتا ہے فصل بتانا چاہتا ہے اور فصل اسی طرح سے بتایا جا سکتا ہے نہ یہ کہ پوری تعریف کرنے کی ضرورت پڑھ جائے لیکن ہمارا شعر رحمت اللہ علیہ اللہ مدفتہ زانی وہ خامہ خامہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ماتن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں سمجھ میں آیا کہ الخطاب کا لفظ ذکر کیوں نہیں کیا الخطاب کا لفظ ذکر کر بھی دیتا تو بات تو وہی پر ہوتی جہاں پر اب ہے کیونکہ خطاب کا لفظ وہ کوئی امتیاز کا فائدہ تھوڑی دے رہا ہے اور یہاں مقصود ماتن رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے امتیاز نہیں سمجھ میں آیا بارال تو یہ اعتراضات ایسے ہیں علامت افتہ زانی کے ماتن کے اوپر جس پر شارعین اور عاشی والے سب بہت ناراض ہیں میرے خیال سے یہ قلت تعامل فتمتن کے طبیل سے بارال سمجھیں اب چل آرین کے ساتھ کیا کریں سمجھیں بہر چلو میرے خیال سے یہ چیئے